ریزوننس دو طریقوں ایک کو ہم بولتے ہیں سمپل ریزوننس اور دوسرے کو ہم بولتے ہیں ہائپر کنجیگیشن آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ریزوننس کے بارے میں اب ریزوننس کیا ہوتی ہے ریزوننس کے لئے کنڈیشن کیا ہے اور کسی مالکول کے اندر جب ریزوننس ہوگی تو ریزوننس سے اس مالکول کے اندر کیا چینجز آئیں گی آج کے اس لیکچر میں یہ چیزیں ہم ڈسکس کرنے والے اب ریزوننس پہ جانے سے پہلے ایک دو ترم ڈسکس کر لیتے ہیں that is localized and delocalize اب دیکھو جو equivalent band ہوتا ہے اس کی دو ٹائپ سے ایک وہ والا equivalent band جو دو ایٹموں کے بیچ میں fix ہوتا ہے ایسے equivalent band کو بولیں گے localized equivalent band the equivalent band which is fixed between two fixed atoms is known as localized equivalent band while the equivalent band which is not fixed between two fixed atoms is known as delocalized equivalent band example سے سمجھاتا ہوں دیکھو یہاں پر اگر میں جرنل اگزمپل لکھ لوں جرنل اگزمپل میں لکھتا ہوں یہ ا ہے اور یہ ا ہے اگر آپ لوگ یہاں single band بھی delocalization کے اندر involved ہو سکتے ہیں لیکن آپ لوگ single band کی پھر سمجھ نہیں آئے گی میں double band کو لکھ لیتا ہوں یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھتے ہو یہ والا جو band ہے یا جو pi band ہے یہ ان دو ایٹموں کے بیچ میں fix ہے اب میں ایک اور اگزمپل لکھتا ہوں جس میں میں a a sate میں a اور یہاں پر a اب میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ double band کی position میں change کر لیتا ہوں یہاں پر اس طرح لکھ لیتا ہوں اب اگر آپ لوگ دیکھو گے تو یہ جو ڈبل بانڈ ہے نا یہ یہاں پر فکس نہیں ہے آپ لوگ کو تو نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پر ہے یہ والا یہاں پر ہے لیکن یہ جو ڈبل بانڈ ہوتے ہیں یہ اپنے پوزیشن چینج کرتا رہتے ہیں یعنی ایسا ہوتا ہے کہ یہ والا ڈبل بانڈ یہاں سے یہاں پر جم کرتے ہیں جب یہ یہاں سے یہاں پر جم کر لیتے ہیں تو یہ ادھر آ جاتے ہیں یہاں پر نگوٹ چارج جا جاتا ہے یہاں پر پازٹو چارج جاتا ہے اب ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ جو نگٹو چارج ہے نا یہ بھی اپنا پوجشن چینج کر لیتا ہی اندمیا دوبارہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو نگوٹ چارج اب تو انہísے کچھ اثرا فائلس اب یہ مالکول چیکھ بھی ہو گیا یہاں پر یہ کچھ اثرا ہے лон یہاں پر نگ折و چاری جا گیا یہاں پر ڈبل بارڈ اور یہاں پر پازٹو چارس اب کیا ہوگا گندر پارٹسپیٹ کرے گا یعنی یہ نیکٹو چار یہاں سے یہاں پر آئے گا یہ جب یہاں سے یہاں پر آئے گا یہ والے یہاں سے یہاں پر آ جائے گا یہاں سے یہاں پر آ جائے گا اپنے پوزیشن ادھر لے آئے گا جب یہ ادھر آ جائے گا تو یہ پازیٹو چار آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہاں سے نیکٹو چار ختم ہو جائے گا یہاں سے پازیٹو چار یہ والی سٹرکچر دوبارہ یہ والی سٹرکچر بن گئے اب یہ چیزیں سمجھانے کا مطلب ہی ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے تھے یہ والا جو بانڈ تھا نا یہ اپنی جگہ پر فکس تھا لیکن یہ جو بانڈ ہے نا یہ اپنی جگہ پر فکس نہیں ہے یہ اپنے پوزیشن بار بار چیلچ کرتا رہتے ہیں اب اس کوئلین بانڈ کوئلین بانڈ کوئلینگ ہے لوکلائز اور یہ جو کوئلین بانڈ اس کوئلینگ ہے دی لوکلائز کولنر بانڈ کے آپ لوگ کو دو ٹائپس لوکلائز میں پوزیشن فکس اور ڈی لوکلائز میں پوزیشن فکس نہیں ہوتے اب آگے چلتے ہیں اب یہ جو مالکول جس کے اندر یہ بار بار اپنا کیا کر رہے ہیں یہ جو نیگٹو چارج ہے یا یہ جو پائی بانڈ ہے یا یہ جو پازیٹو چارج ہے کہ اٹین ہے یا یہاں پر فری ریڈیکل بھی ہو سکتا ہے لون پیار آف الیکٹران بھی ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں لون پیار آف الیکٹران نیگٹو چارج پائی بانڈ پازیٹو چارج اور ساتھ میں فری ریڈیکل کبھی کبھی سکمہ بانڈ بھی اس کے اندر انوال کر لیتے ہیں انہیں ریزوننس کے اندر آگے میں بتاؤں گا ریزوننس کی پردر دو ٹائپس ہے سیمپل ریزوننس اور ایک کو مبولتے ہیں ہائپر کنجوگیشن ہائپر کنجوگیشن کے اندر جو ریزوننس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ سگمہ بانڈ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو فیلال چھوڑو اب دی لوکلائزیشن کے میں نے ڈیفینیشن یہ لکھی ہے کہ دی ایبیلیٹی آف کوئلنڈ بانڈ انپیار الیکٹران چارج اور لوڈ پیار آف الیکٹران یا فری ریڈیکل تو چینڈ اٹس پوزیشن ریگولرلی اس نونے اس دی لوکلائزیشن یعنی یہ جو پوزیشن اپنا بار بار چینج کر رہا تھا اسی فینامینہ کو ہم کیا بولتے ہیں ڈی لوکلائزیشن اب یہ جو ڈی لوکلائزیشن ہے نا یہ اصل میں کس کے اندر انوال بہتا ہے یہی چیز ریزونس کے اندر انوال بہتا ہے جب لوکلائزیشن ہوگی لوکلائز کو انوال بانڈ ہوگا تو وہاں پر آپ لوگ کے پاس جو ہے نا ریزونس کا کنسپ نہیں آئے گا لیکن جہاں پر ڈی لوکلائزیشن ہوگی وہاں پر ریزونس کا کنسپ آئے گا اب ریزوننس ہے کیا چیز ہے دیکھو ریزوننس یہ چیزیں ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو جو ویس پر تیوری کی بات ہے وہ بتا لیتا ہوں دیکھو ہمارے پاس جو کوئی کوئی ایسے مالیکول ہوتے ہیں ان کا جو لیور سکچر ہوتے ہیں وہ اس کی ساری پراپرٹی ڈیٹیل سے بتا دیتا ہے پراپرٹی ڈیٹیل سے یہاں پر تین ہو گئے ایک ہوگا اس کا کیمیکل ریاکٹیوٹی کیمیکل ریاکشن دوسرا ہوگا اس کا بانڈ انرجی یعنی بانڈ سٹینڈ اور تیسرا جو ہواگا اس کی ریاکٹیوٹی ہوگی ریاکٹیوٹی بانڈ انرجی اور جو کیمیکل بےہیوئیر وغیرہ یہ چیزیں کچھ مالیکول کے ایک سٹچر آپ لوگ لکھ لیتے ہو تو وہ ساری پراپرٹی آپ کو ایکسپلین کر لیتے لیکن کچھ مالکول ایسا ہوتا ہے جن کی ایک سٹکچر یہ ساری پراپٹی ڈیٹیل سے نہیں بتاتے کیا مطلب ساتھ یہ کوئی اگزمپل سے سمجھتے ہیں آپ لوگ اگر اس میتین کو دیکھو گے تو میتین کا ایک ہی لیور سٹکچر ہے یا جس طرح آپ لوگوں نے جو بس پرتی ہوئی ہے اس کے اندر ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہے ڈیٹیل سے آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے ٹیٹرہیڈرل سٹکچر ہے اب اس سٹکچر کو اگر آپ لوگ لکھو گئے تو باقی سٹکچر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کی ساری پراپٹی جو ہوتا ہے وہ ڈیٹیل سے بتا دیتے ہیں میتین کی لیکن بعض ہمارے پاس ایسے مالکول آ جاتے ہیں جو سنگل لیور سٹکچر سے اس کی ساری پراپٹی ڈسکسٹ نہیں ہو سکتی ہے ساری پراپٹی میں نے بتا دیا بانڈ انرجی بانڈ سٹینڈ اور کیمیکل ریاکٹیوٹی اس کے لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں ایک سے زیادہ نیو سٹکچر کو ڈرا کر لیتے ہیں اور یہی جو ریال مالکول کو ہم ایک سے زیادہ سٹکچر کے اندر ریپریزنڈ کرتے ہیں اسی فینامینا کو ہم بولتے ہیں ریزونس ڈیلی لائیو سے بک میں میں جب ریڈنگ کر رہا تھا وہاں پر ایک 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 زمپل تھی وہ میں آپ لوگ کو سنا دیتا ہوں دیکھو ایک سٹوننٹ ہے یا ایک لڑکا ہے وہ جنگل کو جاتا ہے اس کا نام ہے فار ایک زمپل احمد ہے آپ لوگ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہو وہ جنگل کو چلا گیا اور وہاں پر اس نے ایک عجیب سا جانور دیکھ لیا جب وہ عجیب جانور وہ دیکھ لیتے ہیں وہ واپس آ جاتا ہے گھر کو یا کسی جگہ آ جاتے ہیں وہ اپنے دوست کے ساتھ مل لیتے ہیں دوست فار ایک زمپل دوست کا نام ہے احمدی اور اس کا نام ہے علی اس کو وہ جو عجیب جانور ہے اس کے بارے میں سناتا ہے کہ علی میں نے جنگل میں ایک جانور دیکھا اس نے کہا وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کیسا جانور ہے تو وہ کہتا ہے اس کے جو سینگیں وہ بکری جیسے ہیں اس کے جو دم ہیں وہ شیر جیسی ہے اس کے جو باڑی ہے وہ ہاتھی جیسی ہے یا اس کے کوئی اور پرابٹی پر بتا دیتا ہے وہ کسی اور جانور کی طرح ہے اب جو احمد ہے نا وہ علی کو قصہ سنا رہے اور علی جو ہے نا وہ اپنے جو دماغ اس کے اندر اس جانور کی امیج بنا رہے اس کو خود بھی نہیں پتے کونسا جانور ہے تو جب وہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں وہ ایک پرابٹی ایک جانور سے کو لیکٹ کر لیتے ہیں دوسرے دوسرے سے تیسرے تیسرے سے تو وہ ایک امیج بنا لیتے ہیں ہاں یہ جانور وہ ہے جو آپ نے دیکھے وہ اس کو بتا دیتے ہیں جب اس کے جو ذہن میں ایمج آ جاتے ہیں اب اگر وہ اس کو کہتا ہے کہ میں نے جانور دیکھے جانور تو ہزار ہوئے یا وہ اگر اسے بولتا ہے وہ جانور کا دم ہے دم تو ہزار جانور رکھے لیکن ساتھ میں وہ کہتے ہیں شیئر جیسا ہے اس کی چلنج جو ہے وہ بکری جیسی ہے وہ گوڑے جو سے دوڑتا ہے یہ ساری چیزیں بتا دیتے تو ایک جانور اس کے ذہن کے اندر آ جاتے ہیں سیم اس دا کیس فار ریزونیس آپ لوگ ایک مالکول کو ایک سے زیادہ سرکچر کے اندر ریپریزنڈ کرتے ہو اسی کو بولتا ہے ریزونیس اور وہ جو دو تین سٹکچر ہوتے اس کو بولتا ہے ریزونیس سٹکچر یا اس کو بولتا ہے کینونیس کل فارم یا جو چیزیں اس ریل سٹکچر کی طرف کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کو بولتا ہے کنٹریبیوٹن سٹکچر اور جو ایکچوال سٹکچر ہوتا ہے جو سارے ان سٹکچر سے آیا ہوا ہے اس کو بولتا ہے ریزونیس آئے پر یعنی دی ریل سٹکچر which is obtained by these all contributing structure is known as resonance hybrid کیا مطلب سر سر سمجھ نہیں آ رہے دیکھو ایک سٹکچر سے آپ لوگ کسی مالکول کی ساری property نہیں بتا سکتے ہو تو اس کو ہم جب ایک سے زیادہ سٹکچر کے اندر ریپریزنٹ کر لیتے ہیں اس کو بولتا ہے ریزونیس یہ جو بختلف سٹکچر ہوگی اس کو بولنگ ہے resonating structure canonical form یا contributing structure اور اس کو ان گولڈ نے پہلے میزومریزم کا نام دیا اور پھر بعد میں اس کو ہائزر برنے ریزونیس کا نام دیا اس فینا میں لکھوں اور جو ایک سٹکچر ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریزونیس ہائیبریٹ ایکزمپل سے سمجھتے ہیں ایکزمپل سے ایکزمپل پر سمجھنے کے لیے یا سمجھنے سے پہلے میں لیکچر کو ایسا اولٹا نہیں کرتنا چاہتا ایسے کرتے ہو کہ ریزونیس کے لیے کوئی condition ہوتی ہے condition فار ریزونیس میں پہلے آپ لوگ کو condition بتا دیتا ہوں کہ جب آپ لوگ ریزونیسٹنگ سٹکچر لکھ ہو گئے ہیں اس کے لیے condition کے پہلی بات یہ ہے کہ position of all the atom is fix یعنی جو ایٹم کی پوزیشن ہوگی وہ کیا ہوگی وہ fix ہوگی ایک سے زیادہ سٹکچر جب آپ لوگ لکھ ہو گئے تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی پوزیشن فکس ہوگی ایسا نہیں کرنے کی نیوکلائی کی پوزیشنیں چینج کرنے دوسرا جو condition کے لیے وہ یہ ہوگا کہ unpair electron کی تعداد جو ہوگی وہ سب سٹکچر کے اندر سیم ہوگی unpair electron یا valence electron کی اور تیسرا جو بات ہے وہ یہ ہوگی کہ ایٹم ایک دوسرے سے صرف ڈیفر ہوں گے by position of double ڈیبال ڈیپل 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 پوزیشن آف یہ جو ڈی لوکلائز بانڈ ہے یا میں پائی بانڈ کے لیے اب آپ لوگ کے جو چپٹروز کے اندر پائی بانڈ یا نیگٹ ہوچا یہ چیزیں انوالو ہوگی صرف position change ہوگی جو پائی بانڈ اس کی ایٹم کی position fix ہوگی unpair electron کی داداد سیم ہوگی نیوکلی کی position ہوگی لیکن جب ایک دوسرے سے ڈی فور ہوں گے وہ پائی بانڈ کی بنا پر ڈی فور ہوں دیکھو میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں بنزین سے شروع کرتے ہیں آپ لوگ کے بک اس کے اندر اوزون سے شروع کرتے اور میں بہت سارے مالیکول آپ کے سامنے explain کرنے دیکھو پہلے جو اگزمپل ہے وہ اوزون سے شروع کرتے اوزون کو اگر آپ لوگ دیکھتے ہو ایلیوٹروپا اکسیجن ہے یہ او تریس کا مالیکول اور فارمول ہوتا ہے دوسری بات آپ لوگ نیاد رکھنی ہے کسی ایلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں کسی مالیکول کے اندر بھی ہو سکتے کسی آئین کے اندر بھی ہو سکتے کسی فری ریڈیکل کے اندر بھی ہو سکتے اس کے لئے کنڈیشن لازمی نہیں ہے کہ مالیکول کے اندر ہوگا یہ ایلیمنٹ بھی ہے اور یہ مالیکول بھی ہے اور میں آئین کی بھی اگزمپل آپ لوگ کو دوں آب دیکھو اوزون کو اگر آپ لوگ آئین یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھو گئے تو یہ جو اکسیجن اس نے ڈبل بان بنائی اپنی جو ویلنس اس کو پوری کی ہوئے لیکن اس میں سے اس اکسیجن نے اور اس اکسیجن نے جو اپنی ویلنس پوری نہیں کی ہے اب یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھو ہوگئے تو یہ جو اکسیجن ہے اس کے اندر انپیار الیکٹران توٹل جو اکسیجن کے اندر ویلنس الیکٹران ہوتے ایک اکسیجن کے اندر چھ ہوتے تو تین اکسیجن کے اندر کتنے ہو جائیں گے تین اکسیجن کے اندر ایٹین ہو جائے آپ لوگ انہیں ایسا کرنے اس بیلنس الیکٹران ایٹین وہ پورے کرنے یہاں پر میں پورے کرتا ایک دو تین چھ چھ تو ہی ہو گئے نا ایک دو تین چار چار تو یہ ہو گئے اور ساتھ میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھو گے تو دیکھنا ہے کہ پوزیشن آف ایٹم اور پوزیشن آف ویلنس الیکٹران کو فکس کرنے ویلنس الیکٹران یا ٹوٹل الیکٹران ایٹین ہو چاہیے دو چار چھ اٹھ دس بارہ چودہ سولہ اٹھ آٹھ آٹھ یہ ہوگئے اب اگر آپ کو کوئی بندہ بولتے ہیں کہ یہ دبل باند یہاں پر ہیں آپ بولو کہ یہاں پر ہو سکتے ہیں اس کی یہاں پر ہو جائے کیوں یہاں پر ہوگا تو آپ لوگ ایسا کر سکتے ہو اس اکسیجن کا دوسرے سکتے ہو ایسا لکھ سکتے ہو بات آپ لوگ یاد رکھ رکھ دوسرے تعداد ٹوری کرنی جو سپریٹ کرنے بائی ایرو اور اس ایرو کے دو ہیڈ ہونے چاہیے دونوں سائیڈ پہ یعنی ایک سکچر کو دوسرے سکچر کو جب سپریٹ کرو گئے اس کے لئے آپ لوگ نے یہ ایرو لکھ لکھ اب ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ جو باند ہیں یہ آج آج یہ دونوں میں کوئی بھی ریال سکچر نہیں ہے ایک بند آگ یہ لکھے اور یہ لکھے دونوں جو کنٹریبیوٹنگ سکچر ہیں جو ریزونل سکچر کے اندر پاٹیسپیئیٹ کر لیں گے اس کے لئے کنٹریبیوشن کے لئے یہ کردار ادا کرتے ہیں لیکن اس جو ریال سکچر ہے جس ریزونل ہائیبریڈ ریزونل ہائیبریڈ کو آپ لوگ جو سپریٹ کرتے ہو بائی سٹیٹ لائن اور یہ جو تین لائن ہوتی ہے یہ جو لائن ہوگی یہ تین ہوگی یا تین سے زیادہ ہوگی چار اور پانچ لائن بھی ہو سکتے لیکن ایک دوسر سپریٹ کرو گے تو ایک یہ سٹکچر اور نہ یہ سٹکچر ہے اوزون کی سٹکچر ہے وہ یہ والی ہے یعنی ایک مالکول کو جب ہم ایک سے زیادہ سٹکچر کے اندر ریپریزن کریں گے اسی کو ہم بولتے ہے ریزونیٹ یہ ریزونیٹ سٹکچر ہیں کس کا اوزون کا میں اور بھی اگزمپل دیتا ساتھ میں اس 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 کو سمجھاتا ہو پھر آگے مشکل کی طرف جا رہا رہا دیکھ میں یہ اوزون کو گئے اب بنزین کی طرف جاتے اور بنزین سے میں توڑا سا آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں بنزین والا کہ آپ لوگ کو پتہ چل جائیں دیکھو اگزمپل بنزین بنزین کا جو مالیکول فارمول ہوتے دیکھ سی سیک ایٹ سیک اب بنزین کا جو سٹرکچر فارمول ہے وہ ایسا ہوگا یہاں پر دیکھو آپ لوگ نے دیکھ نا یہ ڈبل بانڈ ادھر یہ ادھر یہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈبل بانڈ یہ ادھر دوسر ادھر یہ جو ڈبل بانڈ وہ ادھر ہے تو آپ لوگ بولو کہ بنزین کا جو سٹرکچر ہیں وہ یہ والے اب یہاں پر توڑی بات آپ لوگ نہیں سمجھ لیے اگر بنزین کا سٹرکچر یہ ہے تو آپ لوگ جب 2nd year کو پہنچ ہوگے یا argenic missy پڑھی ہوگے تو اس میں آپ لوگ دیکھ ہے کہ carbon carbon کا single band 1.54 n strong 154 picometer اور carbon carbon double band 1.33 1.34 n strong تو ہم کہہ سکتا کہ یہ double band 1.33 ہوگا اور یہ single band 1.54 4 ہوگا اگر benzine کا structure ہے لیکن جب ہم experimental دیکھیں گے تو experimental جب ہم نے دیکھا تو یہ والے جو band lint تے نہ اتنا ہیں اور یہ والے جو band lint تے نہ اتنا ہیں single band lint بھی اتنا نہیں اور double band lint بھی اتنا نہیں تو پھر یہاں پر کیا ہوگا اور دوسری بات اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھو گے یہاں پر ڈبل band یعنی اس کے اندر unsaturation ہوگی تو اس کے اندر ہم addition reaction کر سکتے باہر سے bromine وغیرہ کو یا باہر سے hydrogen کو isolی کر سکتے لیکن جب ہم نے experimental دیکھا تو ایسا نہیں تھا دوسری تو جو بات ہیں دوسری بات یہ ہے یہ تو stability ہوگی یعنی یہ reactivity show نہیں کر دوسری بات جو band lint تیسرہ میں نے آپ لوگ کہ اس کے جو reactivity یعنی resonance energy energy کو اگر آپ لوگ دیکھو گے جب ہم ایک band کو توڑتے ہیں اگزین وغیرہ کے اندر یہ experimental بات میں بتا رہا ہو تو یہ جو ایک band ہے band ہے اس کو توڑنے کے لئے اس کو addition کرنے کے لئے یہ جو ٹوٹ جاتا ہے یا یہ جو reaction کے اندر participate کر لیتے ہیں تو یہ 120 kilo joul کی energy release کر لیتے ایک کو توڑنے کے لئے یا ایک جو band اس کی energy تنی ہے تو تین جو ڈبل band ہوں گے اس کی energy کیا ہو جائے تری کے ساتھ 120 کو جب آپ لوگ multiply کرتے ہوں تو اس کی energy کتنی ہو نشاہ 360 لیکن جب experimental ہم نے دیکھا تو اس کی energy 360 نہیں تھی benzine کے جو energy آگئی نا جو ساری نہیں وہ 240 تھی یعنی جو real molecule ہے اس سے یہ جو molecule ہے جو آپ لوگ کو نظر آرہ ہے اس سے جو molecule ہے اس کی energy کم آرہ ہے جس کو ریزوننس energy اور یہی جو contributing structure سے real molecule کی energy کم ہوتی ہے اس کو ریزوننس energy یعنی most contributing structure جو ریزوننس کے اندر زیادہ participate کرتے ابھی آہست استمیاب کو چیزے ڈیٹیل سے بتا رہو اور جو ریزوننس ریل جو benzine کا molecule ہے اس سے زیادہ تھی اگر آپ لوگ بولوگے benzine کا structure یہ پھر ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے یہ جو ڈبل بان ہے یہ اپنے position change کر رہے جس کو ہم بولتے ڈی localization یہ در آسکتے ہیں یہ در آسکتے اور یہ در آسکتے تو پھر ہم اس کی resonating structure ڈرا کر سکتے جب ہم اس کی resonating structure ڈرا کریں گے اس کی structure کچھ ایسے بھی بن سکتے یہ ڈبل بان ادھر آ گیا اور یہ والا ادھر آ گیا اب تسری possibilities کے یہ ڈبل بان کسی اور جگہ پر بھی جا سکتا ہے یہ ایسے بھی ہوتا ہیں یہ ایسے بھی ہو سکتا ہیں کہ آپ لوگ کا یہ جو ڈبل بان ہے جو resonance کے اندر ہو بھی participate کر رہے اس وقت ڈبل بان participate کر رہے پائی بان participate کر یعنی بنزین کا سکتے ایسے بھی ہو سکتے ایسے بھی ہو سکتے اس کے علاو بھی ہو سکتے یعنی بنزین کا سکتے وہ کچھ ایسے بھی ہو سکتے یہ پاسی بیلیٹی ہے یہ ایسے بھی ہو سکتے ہے اس کے علاو بھی اس کی پاسی بیلیٹی ہے کہ بنزین کا سکتے ایسے بھی ہو سکتے ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی جو ن وہ ریال سکچر بنزین کا نہیں یہ جتنے بھی سکچر میں نے لکھ لیا اس کو بولتے کینون سکچر یا اس کو بولتے سکچر یا اس کو بولتے ریزون ہائیبریڈ یہ سارے سکچر کے اندر کنٹیبویشن کریں گے اور جو ریال سکچر ہوگی بنزین کی نا جس بولتے ریزون ہائیبریڈ سکچر ہوگی میں دیکھ نظر آ رہے ہیں تو اس کی جو ریزون ہائیبریڈ سکچر ہوگی میں دور لکھ لیتا ہوں وہ کچھ ایسی ہوگی یعنی یہ جو double band پائی باند ہے یہ پوزیشن بار بار چینج کر رہے ہے یہ ریزون ہائیبریڈ ہے اور یہ سارے سکچر ہیں ہی ریزون ایسی سکچر ہی ریزون ایسی سکچر میں اگر آپ لوگ دیکھو کہ سارے جو سکچر ہوتے ان کی ایکوال کنٹریبیشن نہیں ہوتے کسی کی کنٹریبیشن زیاد ہوگی اور کسی کی کنٹریبیشن کم ہوگی دیکھو یہاں اگر آپ لوگ بنزین والے case میں ان دونوں کی جو کنٹریبیشن ہے وہ ریال سکچر کی طرف بہت زیاد ہے ان دونوں کی جو کنٹریبیشن ہے وہ تقریبا 77 پر جبکہ ان تینوں کی جو کنٹریبیشن ہے وہ کتنی رہے گی آپ لوگ کے پاس تقریبا ایک کی جو 77 رہے جائے جائے باقی جو ہمارے پاس بج گئے وہ 23 پر بج کسی کی کنٹریبیشن کم ہوگی اور کسی کی کنٹریبیشن زیاد ہوگی اور جو ریزون سٹکچر کے اندر زیادہ کنٹریبیوٹ کریں اس کی انرجی کم ہوگی اور اس کی سٹیبیلیٹی زیاد ہوگی یعنی ان سب کی جو سٹیبیلیٹی آرڈر وہ چینج ہے کسی کا سٹیبیلیٹی آرڈر جاتے اور کسی کا سٹیبیلیٹی آرڈر کم یہاں پر یہ جو ریزون ہائیبریڈ ہے اس کی انرجی اور ان میں سے جو موس کنٹریبیوٹ سٹکچر اس کی انرجی جب آپ لوگ کیا کرتے ایک جسے سے مائنس کرتے ہو نکال لیتے ہو اس کو ہم بولتے ریزون انرجی ریزون انرجی اور ریزون کیا کرتے ریزون جو ہوتے وہ سٹیبیلیزیشن کرتے کسی مالکور کے اندر جب ریزون ہوتا ہے تو اس کے اندر سٹیبیلیٹی آتی ہے دیکھو position آف نیوکلیز سیمی position آف ایٹم حق سے یہ ایک دوسر سے جو انرجی ہوتے اس کو ہم بولتے ریزون انرجی ریزون کسی مالکور کے اندر سٹیبیلیٹی لے کے آتا ہیں اور ریزون جو ہوتا ہیں اس کے اندر انپیر الیکٹران کی دادا جو ہیں آپ لوگ کے پاس سہم ہوتے ہیں میں انپیر الیکٹران والے مالکور کی ایک لوگ کو دے دیتا ہوں لیکن کوئی چیز تو میں نے چھوڑی نہیں ہے اس کے لئے یہ کوئی کنڈیشن ہوتے ریزون کے لئے کہ بونافائیل لیور سٹکچر بونافائیل لیور سٹکچر کا مطلب بھی ہوتا ہے ہائیڈروجن کے اندر دو سے زیادہ الیکٹران نہیں ہوں گے پہلے رو کے ایلیمنٹ ہوں گے اس کے اندر آٹ الیکٹران ہوں گے دوسرے رو کے ایلیمنٹ ہوں گے تو اس کے اندر بار الیکٹران ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ لوگ نے ایسا بھی کر ریزون یعنی زیادہ کنٹریبیوٹنگ سٹکچر ہوگا جس کے اندر سب سے زیادہ کوئیلن باند ہوگے سر آپ کیا میں سمجھاتا ہوں دیکھ کوئیلن باند کے بارے میں سمجھاتا یہ کچھ کنٹیشن سے یہ لیکچر لنبا ہو رہا ہے لیکن چلو میں سمجھا دیتا دیکھو ایک سٹکچر یہ 1 3 بیوٹر ڈائنگ کے میں اگر آپ لوگ ہائیڈروجن کو چھوڑ دیکھو گے 1 2 3 4 5 پر اگر آپ لوگ دیکھو گے تو یہ زیادہ سٹیبل ہوگا اور کم سٹیبل ہوگا کیونکہ سکر اندر کوئیلن باند زیادہ اور سکر اندر کوئیلن باند کم ہے اور بھی کنڈیشن ہوتی ہے کہ نیگٹیو چارج جو نیگٹیو نیگٹیو چارج جب اوپر آئیگا زیادہ سٹیبل ہوگا لیکن نیگٹیو چار پازیٹ موسیل پازیٹ ایلیمنٹ کیو پر آئے گا تو کم سٹیبل ہوگی دوسری بات یہ چار سپریشن جتنی زیادہ ہوگی اتنی کم ہوگی چار سپریشن جتنی کم ہوگی کم تیسرے بات یہ میں زبانی آپ لوگ بتا رہو تیسری جو بات ہے اپوزیٹ چار دو کنزیکٹو ایٹم کیو پر ہوگی تو کم کنٹریبیوشن ہوگی اور اپوزیٹ چار یعنی اپوزیٹ چار یعنی ادھر پازیٹ ادھر نیگٹی ہوگا تو سٹیبل ہوگا اگر ادھر بھی نیگٹی اور ادھر بھی نیگٹی ہوگا تو کم مختلف کنڈیشن اب میں آپ لوگ کو چار کے اندر جو پاری سپیڈ کرتے اس کو میں اگر 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 لے چار پیش ہے دیکھو میں کاربونیٹ آئین اینا سیو تری مائنس ڈو اس کی ریزونیٹنگ سٹرکچر بتاتا اگر کوئی بند بولے کہ اس کا سٹرکچر دیکھو یہ اکسیجن کے ساتھ یہ اکسیجن کے ساتھ اور یہاں پر یہ اکسیجن کے ساتھ اور پورے جو مالی کیوں لینا اس کو پر کتنا چار جو چار جو جو مائنس 2 اب کاربون کے جو جو چار بانڈ پورے کرنے اگر میں یہاں سے چار بانڈ پورے کرو یہاں سے اس کے اوپر ڈبل بانڈ آجائے جب اس کو پر ڈبل بانڈ آئے گا تو یہاں اگر آپ لوگ دیکھو یہ کاربونیٹ آئین اور اس کاربونیٹ آئین کو پر مائنس 2 چار یعنی مطلب ایک اس کو پر نیگٹ چار دوسرے اس کو پر نیگٹ چار ایس ہو سکتے اب یہ ریزونس کے اندر پارٹیسپیٹ کر جب یہ آئے گا تو یہ نیگٹ چار آئے گا اب جب یہ نیگٹ چار آئے گا تو دوسری possibility آپ لوگ کے پاس ایسی ہے کہ یہ پر نیگٹ چار کی شپٹنگ ہو جائے یہ نیگٹ چار آئے یہ نیگٹ چار آئے گا یہ آئے گا لون پیار آف الیکٹران کوئی فری ریڈیکل ان پیار الیکٹران یہ ساری چیز یہ دی لوکلائزیشن کے اندر انوال کر سکتے کبھی دیکھو ریزونس دو طرح کے ہو سکتے فردر جو ریزونس ہے ریزونس دو طرح کے ایک کو بولتے سیمپل ریزونس اور دوسری کو بولتے ہائپر کنجیگیشن سیمپل ریزونس جو ہوتا ہے نا سیمپل ریزونس کے اندر سیمپل ریزونس تو میں نے آپ لوگ کو ڈیٹیل سے پڑھا لیا ہے کہ اس کے اندر یہاں پر ڈی لوکلائزیشن ہوتے ڈی لوکلائزیشن ان پیار الیکٹران چار لون پیار آپ الیکٹران پاٹیسپیٹ کرتے ہیں سیمپل میں جبکہ ہائپر کنجیگیشن جو ہوتا ہائپر کنجیگیشن اس کے اندر سگم بانڈ بی لوکلائزیشن اندر انوالب ہوتا ہے لیکن میں آپ لوگ کو اگزمپل سے سمجھاتا یہ کار بن سات میں یہ والا کار بن یہ ہاں پر یہ والا کار بن یہ کار یہ ہاں پر سگم بانڈ یہ ہاں پر ادھر سے آجائے اور ہائیڈروجن اس سے نکل جائے اس کو پر پازیٹو اچار جا جائے اب یہاں جو دی لوکلائزیشن کے اندر انوالب ہوئے ہیں وہ سگم بانڈ انوالب ہوئے ہیں جس کو ہم بولتے نو بانڈ ریزوننس فینومینا اسی ہم بولتے ہائیپر کنجوگیشن ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ریزوننس ہے اس کے اندر سگم بانڈ بھی انوالب ہو جب سگم بانڈ ڈی لوکلائزیشن کے اندر انوالب ہوگا اس فینومینا کو ہم بولتے ہائیپر کنجوگیشن یا نو بانڈ ریزوننس فینومینا یہ ریزوننس کے بارے میں آپ لوگوں نے ڈی ٹی پڑ لی اب کسی مالی کو کے اندر ریزوننس ہوگا تو زیادہ سٹیبل ہوگا اور جتنی ریزوننیٹنگ سٹکچر زیادہ ہوگی اتنی مالی کو کے اندر جو اندر سٹیبیلیٹی زیادہ ہوگی جتنی زیادہ کنٹیبیوٹنگ سٹیبیلیٹی ہوگی میم تْکیو کنٹیبیوویوینگ ایمان سٹیبیوویوییویویویویویویویویویویویوویویویوویوویوویویowe ویچو با دخون utilizar